غریب کا چولہ بجھ چکا تھا ملک کے کارخانے بند ہو چکے تھے پاکستان میں بد امنی روج کے اوپر تھی پاکستان سے غیر ملکی سرمایہ کار بھاگ چکے تھے اور پاکستان کے نوجوان بترین بے روزگاری کا شکار تھے ان حالات میں نواز شریف صاحب نے ملک کے اندر معاشی بحالی کے جس عمل کا آغاز کیا پوری قوم نے اس کے دو ہزار ستنہ تک نتائج دیکھ لیے تھے مہنگائی ختم ہو گئی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ڈہشت گردی ختم ہو گئی سی پیک کی صورت میں پاکستان پوری دنیا کا توجہ کا مرکز بن گیا اور ملک کے اندر نا امیدی کی جگہ امید نے اور مستقبل کے خوابوں نے لے لی پاکستان ایک ابرتی ہوئی معیشت ہی نہیں بلکہ آئی ٹی کے شعبے میں نوجوانوں کو امپاور کرنے سے ایک نئی شناخت کے ساتھ ابرنے لگا یہ وہ پاکستان تھا جس کے چرچے پوری دنیا میں تھے اس وقت ایک بدترین سازش کے ذریعے نواز شریف صاحب کو نا اہل کیا گیا آج نواز شریف صاحب کی اس نا اہلی پر خود اس سازش کے کردار گواہ بن کر گواہی دے چکے ہیں کہ وہ ایک سازش تھی نواز شریف صاحب کو پاناما کیس کے اندر عدالت میں لے جا کر جب کچھ نہیں نکلا تو اکامے کا بہانہ بنا کے نا اہل کر دیا گیا یہ وہ تاریخی نا انصافی ہے جس کی پاکستان نے بہت بھاری قیمت ادا کی اور نواز شریف کی کامیابی کی جگہ ملک پر ایسی ناکامی مسلط کی گئی کہ جس نے کبھی زندگی میں ایک یونین کاؤنسل بھی نہیں چلائی تھی اسے ایٹمی طاقت کی وزارت عظمہ کی کنجیاں تھما دی گئی اور اس کے نتیجے میں آج ہم پاکستان کا جو حال دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں پاکستان کے عوام مہنگائی کے بدترین طوفان کے نرے میں ہیں یہ وہ طوفان ہے جس کی پیش بندی اور جس سے ہم نے قوم کو اپوزیشن کے بینچوں سے اگاہ کیا تھا عمران خان جب آئی ایم ایف سے معایدہ کر رہے تھے تو ہماری قومی اسیمبلی میں تقریریں موجود ہیں ہم نے چیخ چیخ کر کہا تھا کہ یہ پاکستان کے معاشی مفادات کا سودہ کر رہے ہیں یہ غریبوں کے مستقبل کا سودہ کر رہے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے اور بغیر نگوشیٹ کیے ہوئے بغیر پاکستان کے غریبوں کے مفادات کو یقینی بناتے ہوئے انہوں نے آنکھیں بند کر کے جو کاغذ ان کے سامنے رکھا گیا اس پر دستخط کر دیئے اور ہم نے اس وقت قومی اسیمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ آنے والے سالوں میں اس کا نتیجہ بدترین مہنگائی کی صورت میں نکلے گا اور ہمیں آج وہی نسخہ جو عمران خان اس قوم کے لیے لکھ کر گیا تھا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے آج پاکستان میں معیشت کا پیہ رک چکا ہے پاکستان میں نوجوان ناومیدی کا شکار ہو رہے ہیں جیسے کہ دوہزار تیرہ میں تھے آج پاکستان کے غریب اسی طرح مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں جیسے دوہزار تیرہ میں تھے اور میرا پیغام پاکستان کے غریبوں کو پاکستان کے عوام کو یہ ہے کہ جیسے دوہزار تیرہ کے بعد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مہنگائی کی چکی سے آزاد ہوا تھا انشاءاللہ تعالیٰ بیس سو چوبیس میں پھر ہم مہنگائی کی چکی سے عوام کو کامیاب ہو کر نجات دلائیں گے جیسے دوہزار تیرہ میں ہم نے مایوس ناومید نوجوانوں کو نوجوانوں کی بے روزگاری کو ایک ابرتی ہوئی معیشت کے ذریعے روزگار کے نئے مواقعوں میں تبدیل کیا تھا اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ دوہزار چوبیس سے ایک نیا سفر شروع ہوگا جس سے پاکستان کے نوجوانوں میں دوبارہ امید پیدا ہوگی پاکستان کے نوجوان دوبارہ باعزت روزگار حاصل کر سکیں گے جس طرح دوہزار تیرہ کے بعد ہم نے پاکستان سے دہشت گردی کا کلہ کاما کیا تھا اسی طرح دوہزار چوبیس کے بعد پھر ہم پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے سفر کا آغاز کریں گے آج الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے قائد نواز شریف کی صورت میں ایک ایسی آزمودہ تجربے کار قیادت موجود ہے کہ جس نے مہنگائی کو دہشت گردی کو شکست دی تھی اور آج پھر ہمیں اس کی ضرورت ہے اور مجھے یقین ہے کہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان نہ صرف معاشی بحالی کے عمل میں کامیاب ہوگا بلکہ نواز شریف صاحب کی جو بین الاقوامی پوزیشن ہے جو ان کی عالمی سطح پہ ساکھ ہے اس کے نتیجے میں ہم پاکستان کے تمام دوست ملکوں سے مثالی تعاون حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے تاکہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنیادیں ہمیشہ کے لیے فرام کی جا سکیں چین کے ساتھ روس کے ساتھ یورپین یونین کے ساتھ امریکہ کے ساتھ خلیجی ممالک کے ساتھ اور وہ تمام ممالک جن کے ساتھ ماضی میں نواز شریف صاحب نے بہترین تعلقات قائم کیے انشاءاللہ تعالی یہی تعلقات مستقبل میں پاکستان کو ان ممالک کی منڈیوں تک رسائی دینے کا ذریعہ بنیں گے آج پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اگلے تین سالوں میں ستر ارب ڈالر سے زیادہ قرض ادا کرنے ہیں اس وقت ہمارے پاس کسی نئے تجربے کی گنجائش نہیں ہے ہمیں نواز شریف جیسے آزمودہ تجربے کار طبیب کی ضرورت ہے کہ جو ان تین سالوں کے اندر ملکی معیشت کو اس قدر تیزی کے ساتھ اٹھائے کہ ہم یہ کرزے ادا کرنے کے لیے کسی کے آگے کشکول نہ پھیلائیں یہ کرزے ادا کرنے کے لیے ہم کسی سے امداد نہ مانگیں ہم مزید کرزے لینے پہ مجبور نہ ہوں بلکہ پاکستان اپنی برامدات کے ذریعے پاکستان اپنی ترسیلات کے ذریعے پاکستان اپنی خود انحساری کے ذریعے اور پاکستان اپنے وسائل کو ترقی دے کر اپنی قومی پیداوار میں اضافہ کر کے اپنی مدد آپ کے تحت اس لائیبیلٹی کو پورا کرے اور پاکستان کی میشت کو ہمیشہ کے لیے ہم بیرونی امداد کی زنجیروں سے آزاد کرا دیں نواز شریف صاحب کا بیانیا اسی امید کے گرد ہے نواز شریف صاحب کا پیغام پاکستان کے عوام کو ان کی معاشی مشکلات سے نجات دلانے کا ہے اور یہ پیغام اور یہ بیانیا تقریر نہیں ہے یہ عمل کا پیغام ہے جیسے کہ دو ہزار تیرہ سے سترہ کے درمیان انہوں نے پوری دنیا کے سامنے ایک کامیاب ترین مثال کے طور پہ پیش کیا تھا جنہوں نے پاکستان کی ٹکنالوجی کو ترقی دینے کے لیے بہترین پالسیاں متعارف کرائیں اور آخر میں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تین دفعہ نواز شریف صاحب نے پاکستان کو ایشیا کا ٹائگر بنانے کی کوشش کی انیس سو نوے میں انہوں نے جو اقتصادی اصلاحات متعارف کرائیں پرائیوٹائزیشن کی لبرلائزیشن کی ڈی ریگولیشن کی معیشت کو آزاد کرنے کی وہی پالسیاں ساؤٹ ایشیا میں بھارت نے نکل کی اور ان کے تسلسل کے ساتھ وہ ہم سے آگے اصلاحات کے عمل کو دو سالوں کے اندر کاٹ دیا گیا ان کی حکومت کو برطرف کر کے پاکستان سے وہ پالسیاں چھین لی گئیں انیس سو ستانوے سے نینانوے تک انہوں نے پھر ان پالسیوں کا آہیا کیا اس دوران پاکستان کو ایٹمی طاقت بھی بنایا پاکستان کے جدید انفرسٹرکچر کے منصوبوں کی بنیاد بھی رکھی پاکستان ویجن ٹوینٹی ٹین جیسا منصوبہ بھی شروع کیا تاکہ ہم بیس سو دس تک اپر میڈل انکم کنٹری بن سکیں لیکن دو سالوں میں مارشلہ کے ذریعے وہ سفر بھی کاٹ دیا گیا دو ازار تیرہ میں پھر پاکستان کو ایک کامیاب معیشت بنانے کے عمل کا آغاز ہوا پاکستان میں اصلاحات نافذ کی گئیں جدید انفرسٹرکچر کی بنیاد رکھی گئیں ٹکنالوجی کی بنیاد رکھی گئیں ایک نالج اکانومی کی بنیاد رکھی گئیں ویجن ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو کے ذریعے بیس سو پچیس تک پاکستان کو ٹوینٹی فائیو ایکانومی میں شامل کرنے کا سفر شروع کیا گیا جس کی تصدیق عالمی اداروں نے دوہزار سترہ میں کی کہ پاکستان is well on the way to be in the top ٹوینٹی ایکانومی of the world by 2030 لیکن چار سالوں میں اس سفر کو بھی کٹ دیا گیا پاکستان کے ساتھ اب مزید یہ کھیل نہیں چل سکتا اب نواز شریف صاحب کو انشاءاللہ موقع ملے گا کہ وہ اپنے اس معاشی اور اقتصادی ویجن کو کامیاب کرنے کے لیے پالسیز کے تسلسل کے ذریعے سیاسی استحقام کے ذریعے پاکستان کو ایک دوبارہ معاشی طاقت کے طور پہ منوائیں گے دوسری بات ان کی جو سینیورٹی ہے ان کا جو قومی سیاست میں مقام ہے آج پاکستان جس پولرائزیشن کی سطح پہ پہنچ چکا ہے پاکستان کو نواز شریف جیسے مدبر نواز شریف جیسے آزمودہ کار سیاست دان کی ضرورت ہے پاکستانی قوم میں ہیلنگ کر سکے پاکستانی قوم کو متحد کر سکے پاکستانی قوم کی صفوں سے نفرت اور تاثب کے وائرس کو ختم کر سکے ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں قومی اتحاد اور یکجیتی کے ساتھ ہی کامیابی مل سکتی ہے نواز شریف پاکستان یہ امید کے ساتھ اس قوم کو دوبارہ متحد کرنے کے پیغام کے ساتھ آئیں گے آج پاکستان کی سیاست کو بھی متحد ہونے کی ضرورت ہے اور پاکستان کی ریاست کے اندر ادارہ جاتی سطح پر بھی سب کو قدم سے قدم ملا کر اس مل کو اس گرداب سے نکالنے کے ہمارے ریاست کے ادارے آپس کی رجسہ کشی کی وجہ سے اس ملک کو آگے بڑھنے کے راستے میں رکاوٹ رہے اب وقت آگیا ہے کہ پاکستان کے ریاست کے ادارے بامی ادم تحفظ کی بجائے بامی اعتماد کی فضاء میں سب مل کر آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کرے پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی بنیاد پر ہم تعاون کر رہے کا عمل آگے بڑھائیں اور پاکستان کی ریاست میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے فریم ورک میں ہم سب اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں پاکستان کے تمام ادارے پاکستان کا اساسہ ہیں نون الیکشن میں کامیابی کے بعد ایک آقومی سطح کے اوپر گرینڈ ڈائلوگ اور گرینڈ ریکنسیلیشن کے عمل کے ذریعے اس ملک کے اتحاد اور یکجیتی کو اس سطح پر لے جائے گی کہ دنیا ہماری طاقت کو اور ہماری صلاحیت کو دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گی بہت شکریہ دیکھ اس کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو انتخابی عمل ہے وہ ایک کمپیٹیٹیو عمل ہوتا ہے اور انتخابات سے پہلے ہر کوئی ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے لہٰذا کسی قسم کی گرینڈ نیشنل ریکنسلیشن کے لیے بہترین وقت انتخابات کے بعد ہے کہ جب جو ریکنسلیشن کو لیٹ کرے اس کے پاس پانچ سال کا منڈٹ ہوتا ہے اور وہ سب کو ساتھ بٹھا کے جیسے کہ دوزار تیرہ میں نواز شریف صاحب نے ایک مثال قائم کی تھی کہ جب دہشت گردی کا مقابلہ کرنا تھا تو نیشنل ایکشن پلان کے لیے ملک کی ساری قیادت کو کٹھا بٹھایا گیا اگر سی پیک کو کامیاب کیا گیا تو اس کے لیے بھی ملک کی تمام قیادت کو بٹھا کر قومی اتفاق رائے پیدا کیا گیا تو اس لیے پاکستان میں وہ تمام جمہوری قوتیں جو رول آف لاؤ پہ یقین رکھتی ہیں جو پاکستان میں باہمی احترام پہ یقین رکھتی ہیں جو جمہوریت کو جمہوری جذبے کے ساتھ چلانے پہ یقین رکھتی ہیں وہ سب انشاءاللہ مل کر اپنا کردار ادا کریں گے تکیئے سب سے بڑی جو اس وقت ضرورت ہے اور جو میں سمجھ تا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے پاس صلاحیت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس نے پاکستان کی معیشت کو جدید بنیادیں دینے کے لیے ٹھوس عملی پالیسیز اور منصوبے کامیاب کر کے دکھائیں میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں آج اگر آپ پاکستان کی دھرتی سے مسلم لیگ نون کی جو ہمارے لگائے ہوئے ہیں وہ ختم کر دیں انہیں اٹھا لیں تو پورا پاکستان اندھیروں میں ڈوب جائے گا پورا پاکستان جو ہے وہ سو سال پرانے انفرسٹرکچر میں گر جائے گا اور اس ملک کے اندر آپ کو کوئی بدترین پسماندگی نظر آئی آج پاکستان میں جدید معیشت کی جتنی علامتیں ہیں ان سب کے اوپر ہمارے قائد نواز شریف کے ویجن اور مسلم لیگ نون کی مہر سبت ہے تو ہم زبانی بات نہیں کرتے ہم عمران خان نہیں ہے کہ جو نو ایکشن ٹاک ہونلی کرے کہ جو صرف تقریروں کے ذریعے قوم کو کھلائے چار سال تھے کوئی ایک پالسی بتا دیں کہ ملکی معیشر کی پالسی بنائی ہو چار سال تھے کوئی ایک منصوبہ کراچی سے لے کر پشاور تک دکھا دیں جو لگایا ہو کامیاب ہوا ہو وہ بی آر ٹی جو ہے وہ ایک کینسر کی طرح ملک اندر صوبہ خیبر پختون خواہ میں ایک منصوبہ بنایا بی آر ٹی کا وہ بھی کینسر کی طرح کھا رہا ہے صوبہ خیبر پختون خواہ کو پتہ نہیں اس میں کتنا پیسہ کھا گئے ہیں لنگر خانے سیلانی فاؤنڈیشن کے انتیس لنگر خانے تھے برینڈنگ ایسے کی جیسے پتہ نہیں کتنے ہزار لنگر خانے حکومت کے جیب سے چل رہے تھے وہ ایک انجیو چلا رہی تھی تو برینڈنگ سے مارکٹنگ کر کے خود کی تشہیر کر کے ملک نہیں چلتا آج اسی خوکلی تقریروں اور خوکلے پروگراموں کا نتیجہ ہے کہ ہم اس انجام تک پہنچے ہیں قوم کو برگل گیا کہ جی بڑی خودمختاری کی جنگ ہے کہ جی پاکستان کی بیچ کر آئے تھے تو اس وقت خودمختاری کدھر گئی تھی بھارت نے پانچ اگس دوزار انیس کو واک آور دے دیا تم نے بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں اس وقت کہاں گئی تھی تمہاری خودمختاری اسیملی میں کھڑے ہوگے کہتے ہیں میں کیا کروں جی میں کو حملہ کر دوں میں کیا کر سکتا ہوں وہ دو دن اسلام آباد میں کھڑے ہو کے مارچ کے لیے کھڑے ہوئے اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا یہ جو دو نمبری ہے کہ آپ نے ملک معاشی مفادات کا سودہ کیا جب آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کر رہے تھے تو یہ خودمختاری کہیں چرنے گئی ہوئی تھی کہاں گئی ہوئی تھی لیکن ایک برینڈنگ کر کے آج امریکہ کے اندر یورپ کے اندر پاکستان کے برینڈ کو کوئی پاکستان کے دشمن تباہ نہیں کر رہے پی ٹی ای تباہ کر رہی ہے آج یورپ اور امریکہ میں پاکستان کو مقبوضہ کشمیر سے زیادہ ظلم اور بربریت کی ایک کہانی بنا کے پیش کر کے برینڈ کرے ہم نے مشرف مارشلہ کا سامنا کیا ہم نے کبھی امریکہ میں نہیں کہا تھا پاکستان کی امداد بند کر دو ہم نے کبھی امریکہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان کو اسلے کی فرخت بند کر دو پیپلز پارٹی نے زیادہ مارشلہ کا سامنا کیا کبھی یہ نہیں کہا تھا اس کے بعد عرضی دیں کہ آپ پاکستان کی امداد بند کر آئی ایم ایف کا پروگرام بند کر آئی ایم ایف سیاست اور ریاست کے درمیان اگر فرق نہیں کر سکتے تو آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ پاکستان کی نمائندگی کا دعویٰ کر سکیں باری باری کر لیں باری آپ کر لیں اب پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالدستی کا مقدمہ لڑا ہے اور ہم آج بھی اسی موقف پر قائم ہیں کہ اس ملک کے وفاق کی مضبوطی اس ملک کے مستقبل کا دار مدار انیس سو تہتر کے آئین کی بالدستی پر ہے اور پاکستان کے تمام اداروں کو اس آئینی فریم ورک کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہارمنی کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے ہم نے جیسے میں نے کہا کہ 75 سال ایک دوسرے سے رسہ کشی اس کا شکار رہے اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں سے خائف رہی اور عدلیہ شاید سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ دونوں سے خائف رہی یہ صورتحال اب ناقابل عمل ہے اب چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے سیاستدان ہیں چاہے عدلیہ ہیں ہمیں آئین کے مطابق ایک ایک ایکویلیبریم میں بامی اعتماد کے ذریعے کام کرنا ہے چونکہ جب کسی گھر میں آگ لگی ہو تو سب سے پہلا جو پروجیکٹ ہے جو سب سے پہلی پراریٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس آگ کو بجائے جائے اور اگر اس آگ کو بجائے ہم ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوں گے تو پھر اس آگ نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے وہ پورے گھر کو جلا کے خاک ستر کر دے گی اس لیے جن لوگوں نے پاکستان میں آئین کے اور جمہوریت کے عمل کو نقصان پہنچایا آئین اور قانون ان سے خود نپٹے گا انشاءاللہ لیکن اس وقت سب سے بڑی جو پراریٹی ہے ملک کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے باہمی کانفلکٹس کو ختم کریں پوری قوم کو یکجہ کریں تمام ادارے مل کر پاکستان کو معاشی طور پر اس گرداب سے نکالیں ہمارے پاس ایک سیکنڈ بھی ضائع کرنے کی گنجائش نہیں ہے ملک کی کی ختم کی ختم شکریت لیکن ان کی شکریت کا ایک خاصہ مہادرائی نہیں رہا ہے ماضی میں ہم نے ایک جنرل جہنیری کلامت نے نیتر پسیورٹی پونسل کی تجویز کی تفتی میاں صاحب اس سے غصی نہیں ہوئے پھر سپید مشرف سے ان کی رڈائی رہی پھر ہم نے آئین شکریت کا بہت سوائے اب میاں صاحب جو ہے جنرل پاز بہت اور جنرل سیر یہاں وہ آپ کی تقریب سے سمجھا رہے کہ اس مقابل مضامت کا جانیہ ہے اس دیر کے لئے پسے پسے رکھنے گے اور ملکی باشے توٹی آج پاکستان میں آکے درود بل آخر اس بیانیے کو تسلیم کر لیا گیا ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اعلانیہ طور پر کہا ہے کہ اب ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے نواز شریف صاحب کی ہمیشہ جو بھی شکایت ہوتی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سیاست میں مداخلت پر ہوتی تھی اور اگر اب اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بھی اپنا سبق سیکھ لیا ہے اور ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے تو ہمیں اسے ویلکم کرنا چاہیے اور میں سمجھ تا ہوں کہ اب ایک بنیاد مل گئی ہے کہ اس بنیاد کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے جمہوری ادارے اور پاکستان کی عدلیہ ایک نئے ایک ایک نئے بامی اعتماد کے رشتے کے ذریعے آئین کے دارے کے اندر ملک کو معاشی گرداب سے نکالنے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون درتے ہوئے آگے بڑھے کون سا دیکھئے پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ دو چیزوں سے ہوا ایک پی ٹی آئی کی پالیسی عمران خان کی انا پرستی عمران خان کی ایروگنس اس کا نارسسزم جس کی وجہ سے ان کے تمام اتحادی ان سے دور ہو گئے اور دوسری وجہ وہی اسٹیبلشمنٹ جو عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئی تھی جب اس نے دیکھا کہ اب عمران خان کی تمام نالائکیوں نائلیوں کا ملبع ان پر گر رہا ہے انہوں نے سیاست سے اور حکومت کی جو کہہ لیجئے کہ ایک چھتری بننے سے فیصلہ کیا کہ ہم مزید اس پالیسی پہ گامزن نہیں ہوں گے تو جوئی اسٹیبلشمنٹ کی وہ چھتری عمران خان سے ہٹی اور انہوں نے خود کو غیر سیاسی کیا اور کھیل عمران خان کی اپنی جن کو وہ بزور اسٹیبلشمنٹ یا خود کہتے تھے کہ ایجنسیوں کے ذریعے میں ان کو قابو میں رکھتا تھا اور جب اس اسٹیبلشمنٹ نے مزید ان کے کھیل کا حصہ بننے سے انکار کیا تو عمران خان میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اپنے تحادیوں کو برقرار رکھ سکیں لہٰذا پاکستان کی تاریخ میں عمران خان وہ پہلا وزیراعظم ہے جو جمہوری طریقے سے اقتدار سے علیدہ کیا گیا ہے اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ایک بھی پی ٹی آئی کا منعرف رگن شامل نہیں ہے جو نو کانفیڈنس ہوا اس میں تمام ان کے اتحادی جماعتیں جو اپنے لیجٹمیٹ ووٹوں کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ شریک ہوئیں اور ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا میں تو کہہ چکا ہوں کہ آج پی ٹی آئی جن حالات سے گزر رہی ہے اس کے لیے وہ خود جواب دیں بتائیں نا کہ کون سے دانشور نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ تحریک عدم میں اعتماد کے بعد آپ اسطیفہ دے دیں کیوں نہیں وہ اپوزیشن بینچز میں بیٹھ گئے اور اسطیفے دے کے بعد میں ترلے کرتے رہ کے ہمیں بٹھاؤ وہ کون سا حکیم تھا یا دانشور تھا جس نے انہیں کہا کہ اپنی دو حکومتیں اپنے ہاتھوں سے بارود لگا کے کارنامے تو ان کے اپنے ہیں اور جب ان کارناموں کے نتیجے میں ان کو آگ لگتی ہے تو اس پہ سازش چیخت کبھی امریکی سازش کبھی کسی کی سازش تو یہ ساری عمران خان کی ہماکتیں اس پر مزید ہماکتیں اس پر مزید تر ہماکتیں ان کا نتیجہ ہے کہ آج اس دیکھئے ہر ملک کے لیے کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں امریکہ میں کیپٹل ہل پر حملہ کیا گیا امریکہ کوئی ڈھائی سو سال پرانی جمہوریت ہے اور دنیا میں جمہوری ممالک کی قیادت کر رہا ہے لیکن جن لوگوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کیا ان کے لیے کسی قسم کی معافی نہیں دی گئی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ان کے خلاف مقدمات چلے اور ان کو معمولی نہیں بارہ بارہ چودہ چودہ اٹھارہ اٹھارہ سالوں کی قیدیں دی گئیں اس لیے کہ ہر نظام کے کچھ محرمات ہوتے ہیں تقدس ہوتا ہے کچھ سینکٹیٹی ہوتی ہر نظام کی اگر آپ اس کو نہ رسپیکٹ کریں تو وہ نظام چل نہیں سکتا تو جن لوگوں نے نو مئی کو پاکستان کے لیے وہ کچھ کیا جو دشمن بھی نہیں کر سکا تھا کون سوچ سکتا تھا کہ پاکستان میں قائد اعظم کے گھر کو جلایا جائے گا کون سوچ سکتا تھا کہ جی ایچ کیو پر کوئی سیاسی جماعت حملہ کر سکتی ہے اس سے پہلے ایک دو وارداتیں کچھ دہشتگردوں نے کی ہیں اور ان کا کیا شہی ہوا تھا کون سوچ سکتا تھا کہ وہ شہید جنہوں نے اس ملک کی خاطر اپنی جانے قربان کی ہیں ان کی یادگاروں کو تہو بالا کی نہ گزرتی اس وقت ہم نے یک جیتی کے نام پر یا کہ کوئی انتقامی کاروائی کا شائعبہ نظر نہ کھلے دل کا مظاہرہ کیا جب پارلیمنٹ کے حملے پر ہم نے برداشت کیا اس کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ انہوں نے نو مئی کر دکھایا اور اگر اس کو بھی آپ بھول جائیں گے تو پتہ نہیں اب اس سے اگلا حملہ پھر کہا پر ہو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو قوم کو اپنی بقا کے لیے ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے اور نو مئی کا دن بھی اسی طرح ہمارے لیے ہے کہ جیسے کہ امریکہ میں جنہوں نے حق کا استعمال کر کے حملہ کیا تھا ان کو بھی معافی مل جاتی میرے خیال ہے اس سوال کا جواب آپ انہی سے لی مل جاتی